دوسرے جانے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امران خان صاحب پچھلے دنوں نے ٹی آرٹی کو انٹویو دیا ہے انڈیس این انڈ کو انٹویو دیا ہے اور انہوں نے ابھی ریسنٹی انٹویو دیا ہے فیننشل ٹائمز کو جس پر ہم سپیسفیکلی دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کے جو بڑے بڑے جو پارٹیز ہیں ان کے لوگ کافی زیادہ خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کافی کھل کے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور وزیر دفاق آج آصف کہتے کہ کئی ماہ بیرونی سازش کا الزام لگانے سے پیچھے ہٹنے کی امران خان کو سیاسی قیمت چکانا پڑے گی وقت آگے ہے کہ گریبان پر ہاتھ پڑنا چاہیے ادھر آگر میں دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی امران خان کو پارلیمانی کمیشن میں طلب کرنے کا مطالبہ آپ کر دیا ہے تو بہرحال اس تمام تر صورتحال پہ اب ذرا بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے برچیف اسلام آباد خاور گھمن اسلام علیکم خاور گھمن ویری گوڈ مورننگ جی یہ بتائیں کہ کیا صورتحال لگ رہی ہے ابھی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کسی بھی سطح پر کوئی بات سیت یا مذاکرات نہیں کر رہے اچھا بیانات میں ایک دن تندی و تیزی آتی ہے اور دوسرے دن تھوڑا سا نرمی آ جاتی ہے تو یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں this is called politics politics کے اندر ہر وقت ہر کچھ ممکن ہوتا ہے اور پوری دنیا کے اندر سیاست کسی انداز سے جلتی ہے جو impossibilities کو possibilities کے اندر convert کیا جاتا ہے تو یہی یہاں پہ ہو رہا ہے دو تیل سوالات جو آپ نے ابھی اٹھایا ہے نمبر وان کیا شامود کریشی آساد عمر کی قصدہ کے اوپر قصدہ بات ہو رہی ہے بلکل وہ تھا ہی کہہ رہے ہیں کہ بات نہیں ہو رہی کیونکہ اس وقت جو پی ٹی اے کی طرف سے فوکل پرسن انہوں نے تائے کیا ہوا ہے وہ ہے پریزیڈن اف پاکستان ڈاکٹر آرف علوی کہ کسی بھی صدا کے اوپر اگر رابطے ہو رہے ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں میسیجنگ ہو رہی ہے تو وہ ڈاکٹر آرف علوی صاحب کے ذریعے ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی شخص اس حوالے سے پارٹی نے کسی کو منڈیٹ ہی نہیں دیا تو جب ڈاکٹر آرف علوی صاحب کی صدا کے اوپر کچھ معاملات ہے ہو جائیں گے پچھلے دنوں جب ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب سے ہمیں انٹرویو بھی کیا تھا اپنے پروگرم کے لئے انہوں نے یہی کہا تھا کہ پہلی صدا کے اوپر تو یہ راضی کرنا ہے کہ آپس میں لوگ بیٹھیں سیکنڈ تھرٹی یا نیزشپ آپس میں بیٹھیں اور پھر بات آگے بڑھے ابھی تک وہ ملاقات یا اس کے معاملات نہیں ہوئے جب ہو جائیں گے تو وہ ظاہر دونوں طرف سے جو بیٹھیں گے لوگ وہ بیٹھ جائیں گے بات آگے بڑھے گی دوسرا ایشو جو بھی آپ نے ریز کیا جو فینینشل ٹائمز کے اندر امران خان صاحب کا انٹرویو بھی چھپا ہے اور اس کے معاملے سے جو اگر آپ اس انٹرویو کو پڑھیں اور یقینی طور پر آپ نے پڑھا ہوگا اور امران خان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ تھا اس کو میں نے پڑھ سے پوش دال دیا جو گردو میں اس کو سمجھے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے اندر پاکستان کا جو تعلق رہے وہ ایک ماسٹر اور غلام جیسے رہے ایک سرونٹ اور اس کا جو ارنر ہے اس کے دمیان جو تعلقات تھے اس طرح کی نویت رہی ہم ایک ہائیڈ گن کے طور پر استعمال ہوئے جو کہ میں نہیں چاہتا اور اگر مجھے دوبارہ حکومت ملی تو میں چاہوں گا کہ ہم نے ایکل فٹنگ کے اوپر امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات آگے بڑھائیں نہ کہ جو ہمیں وہ حکم دیں اس کے اوپر ہم عمل کریں اور جو بھی معاملات جو ماضی کے اندر چلتے رہے اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بھی میں امریکہ کو نہیں جو پاکستان کے اندر سکرسپ گورنمنٹ سہیں ان کو اس کے اوپر الزام درتا ہوں اب موجودہ حالات کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں دیکھیں ایک بات تو تیہ ہے کہ جس نہج پہ حالات پہنچ چکے ہوئے ہیں بغیر بات چیت کے بغیر کسی اندرسٹیننگ کے اگر ہماری سیاسی جماعتیں نہیں مل بیٹھتی ہیں تو یہ لڑائی بڑے لیکن ویلیٹ میٹر کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھیں بلکل جی اس کے بغیر تو دیکھیں پوری دنیا کے اندر بڑے سے بڑا جو لڑائی جگڑا ہو جنگ عظیم بان ہو دو ہو اور ممالک کے درمیان جو بھی معاملات پیدا ہوتے ہیں فیملیز کے اندر بھی کوئی لڑائی جگڑا ہو جائے کسی سطح کے اوپر تو ایویچولی جب تک دونوں اطراف ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتی نہیں ہے بات نہیں کرتے تو معاملات حل نہیں ہوتے جی جی آپ بات جی سے کہہ رہے تھے کیونکہ آپ نے بات کرنا کہ پولٹکس کا حسن ہی ہے تو پولٹکس میں یہ چیز بھی ہوتی کہ مسلسل ایک backdoor جو ہے وہ جاری رہے اب صدر مملکت کی کیونکہ وہ صرف ایک پارٹی وہ نہیں اس کو اس ریپیزنٹ نہیں کرتے وہ ایک ملک کو ریپیزنٹ کرتے تو ان کی پوزیشن اس والے سے کافی والنیرے بل ہوگی تو آپ کو لگتا ہے جی جیسے بھی آپ نے بات کی جو سیکنڈیرے تھرڈ ٹیئر کے لیڈرانے وہ آ گیا ہے اور مسلسل ایک رابطہ ہونا چاہیے کیونکہ جہاں ایسا لگتا ہے کہ رابطہ کٹ گیا ہے اور کہیں کہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سیاسی لیڈروں سے رابطہ رکھنا بھی نہیں چاہتے وہ کسی اور سے رابطہ رکھنا چاہتے جیسے ہم نے ان کی بارہہ تقریروں میں سنا بھی ہے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ماضی کے اندر بھی کچھ چند ایک جو ملکاتیں ہوئی تھیں یہاں پہ دونوں طرح آپ کو بٹھایا گیا تھا ایک ایک نیشنل ایشیو کے اوپر کشمی پالیسی کے حوالے سے پھر جی بی کی کی فیوچر سٹیٹس کے حوالے سے ایک آپ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اس میٹنگ کو بھی اسٹیمشمنٹ نے سارا کوارڈنیٹ کیا تھا اور انتظامات کیے تھے اچھا یا برا پاکستان کے اندر یہ ہوتا رہا ہے کہ جو جب بھی ہمارے سیاستان لڑتے ہیں ان کو بٹھانے کے لیے اسٹیمشمنٹ کا سہارا ڈوڑا جاتا ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں جو اس روایت کو ختم کر رہے ہیں اور سیاستانوں کو ہی مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے لیکن چونکہ پچھتر سال کے دوران معاملات اتنے ہم نے بگاڑ دی ہوئے ہیں ان کے حل کے لیے بھی ہمیں کو غیر روایتی طریقہ کاری لیکن اب وہ غیر روایتی طریقہ کار کیسے ہوگا جبکہ وہ سامنے آکے اب کہہ چکے ہیں کہ اب نہیں دیکھیں بلکل صحیح بڑا اچھا سوال ہے جو مدیحہ نے ابھی جو ایشو ریز کیا ہے اس وقت جو فیڈریشن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ صدر پاکستان صدر پاکستان جو ہے وہ جب ڈاپٹر آرف حلوی صاحب نے حلف اٹھایا تو اس کے بعد ان کی پارٹی کی رکنیت انہوں نے ختم کر دی اب اس کے اوپر جو ہے پیٹے ہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں اعتماد ہے اور وہ جو بھی معاملات اتائے کریں گے اب صدر پاکستان بحیثیت سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز صدر پاکستان بحیثیت ہیڈ آف دا پارلیمان کیونکہ وہ پارلیمان کو بیرپریزنٹ کرتے ہیں اب ساری کے ساری جو ہے سیاسی جماعتیں جو ہیں اگر اس کے پیرازی ہو جاتی ہیں تو صدر جو وہاں پہ پریزیڈنسی کے اندر کو ملاقات کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے بلکل حالات اس وقت جو ہے کافی نازک ہیں سیاسی صدر کے اوپر اور اگلے ہفتے دس دن کے اندر ایک میں ضرور آپ کو خبر دیتا چلوں جو بڑے اعلانات ہیں وہ آئیں دے الیکشن کب ہونے ہیں کچھ تیجیناتی ہیں پندرہ تو ہو گئی ہے پندرہ اور دس پچیس دس دنی رہ گئے تو بہت سے سارے معاملات جو ہیں وہ حال قلبی کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور امید یہی ہے کیونکہ اسے آپ بس ہو رہی سکتے جس جہاں پہ ہم پہنچ چکے ہوئے اس کے بعد تو پھر وہ خانہ جنگی رہ سکتی ہے اور اس کے مطابع ہم ہو رہی سکتے یہ تمام آپ شہائے ستانوں کے اوپر اور یہ حقیقت آشکار ہو رہی ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی اگر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مجھے آرمی چیف کی دیناتی کے اوپر کوئی ادراز نہیں ہے موجودہ حصومت کر لے جس کو بھی کرنا جاتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سائیفر کا معاملہ ہو گیا ہو گیا لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے تو میرے خیال میں ساری ادراز جو ہیں لیکن گھومن یہاں پہ بہت تو نہیں ہے کہ ہو گیا تو ہو گیا گھومن صاحبی آپ کو میں بھی پتہ ہے مطبع اتنی بڑی اگر آپ لاکے ایک پیپر لاکے لہرات ہے اور اس کے بعد آپ کی ملکی اکانومیز پر سفر کریں اتنے بڑے بڑے ازامات لگائیں تو پروو اٹنا لیکن ہم نے پہلی بھی دیکھا کہ پینٹس پینٹر والی بات بھی بھی تھی وہ سیاسی بیان میں آ گیا تو یہاں پہ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ سیاسی بیان میں آپ کو تو کتنا سپن کیا گیا آپ کو تو مل گیا ایڈوانٹیج لیکن جو پھر آپ نے ایک نیریٹیف بیل کر کے جو عوام کے اندر جو چیز ایک پینٹریٹ کر دی ہے اس کو کیسے نکالیں گے جو نفرت سے کیسے نکالیں گے اس کے اوپر اگر ہم آرگومنٹ اور کانٹر آرگومنٹ پر چلے جائیں گے تو جو ہے پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ سائیفر جو ہے اس کی موجودگی یا پاکستان کے اندر مداخلت کے حوالے سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایک بیان دیا ہوا ہے وہ سائیفر اس وقت موجود ہے جیسے پاکستان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر فری این فیر انویسٹیگیشن کروالے ہیں کہ کیا میں نے جھوٹ بولا یا غلط بولا ٹھیک ہے وہ اس پر بات کر رہے ہیں لیکن دوسری سائیڈ پہ آپ نے حالی میں دیکھا کہ جب ہی آپ بھی تھوڑا ذکر کر رہے تھے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی بھی کرے مطلب یہ جماعت کرے وہ جماعت کرے یہ نہیں ہونا چاہیے اس سے بھی بڑھ گئے صدی صاحب کہ ہمارے پیارے شہید عرشت شریف کو اپنی جان دے کہ یہ ثابت کرنا پڑا کہ میری جان کو خطرہ اندازہ کریں یہ بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ تمام اطلاع آپ کو کوئی سوچ سمجھ کے آگے چلنا ہے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں معاملات اس طرح کے بڑھ گئے ہیں کہ کوئی بھی ایک دوسر پہ اطبال کرنگل دیا تو میرا صرف یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی آپ ری کنسلیشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر تھوڑا تھوڑے اپنا جو بیانیاں ہیں اس پہ تھوڑا پیچھے ہڑتے ہیں تمام اطلاع میں بات کر رہا ہوں تو پھر آج معاملات کو آگے پڑھیں صحیح بات کیا آپ نے خواہر بہت شکریہ خواہر گورنو مارے ساتھ موجود تھے اور بھئی کسی بھی پارٹی میں ایسی چیز ایک لائن آپ کو ڈرو کرنی پڑے کہ آپ نے اگر کسی کے خلاف جانا بھی ہے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے سیاستدان جن سیاستدانوں کی بیچے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں آپس لڑائی ہو جاتی اپنی دیفرنٹ منٹ پولٹیکل پارٹیز اس کو سپورٹ کرتے ہوئے بات میں ہم دیکھتے ہیں وہی سیاستدان بیٹھ کے شادیوں میں بیٹھ کے کانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسری سے مل رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے ہیں نبھا رہے ہوتے ہیں روام مطلب ان کے پیچھے لڑ لڑ کے پاگل ہوئی ہوتی تو ان کو بھی چاہیے کہ بھائی اتنی ہم ضرور ہم اپنی سوج بوجھتے ہیں اپنی آرڈینس کو کہ وہ اس لیڈرشپ کا کام ہے یہ کرنا دیکھیں لیڈرشپ کا کام ہے کہ بس طریقے سے کرنا اور بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر یہ نہیں سوچا جاتا کہ اگر فرض کریں ایک چیز میرے ساتھ بری ہوئی ہے تو اگر فرض کریں اس کپ میں گرم پانی ہے اور میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور ہاتھ جل جاتا ہے تو میں یہ چاہوں میں یہ نہ چاہوں کہ دوسرا بھی اس سے جلے میں اس کو خبردار کروں لیکن میں یہ چاہوں گا کہ شاید اس میں اس کا ہاتھ ہے تو یہ بھی اسی طرح سے جلے تو یہ فیل کرے گا جسے کچھون نواز کی آپ کو یاد ہے نا کہ ان کی بیماری پر بھی کیسے کسی سٹیٹمنٹس آئیں گے لیکن اس سے سبق سیکھنا چاہیے تھا یہ روایت غلط ہے یہ روایت غلط ہے خدا کے لئے اس روایت کو اب آپ ترک کرتے ہیں اچھا خیجی آگے بڑھتے ہیں اور سپیسیفک لیو ہم دیکھنا ہے فانیلی کہہ رہے کہ جی ہونے جارے تو کراچی اور حیدرباد میں بلدیاتی الیکشن کی تاخیر الیکشن کمیشن میں آج آلہ سطح کے جلاس ہونے جارے جس میں سندھ حکومت کیا موقف پیش کرے گی مشیرے قانون اب بھی بھی لا رہی ہیں یہ جو پانا آپ کو نہیں لگ رہا کہ بندہ دن میں ہو جائے گا یہ مدیحہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ کہاں چھے مہینے کا آپ کو پتا ہے کہ ایمکیوں پاکستان بھی اس چیز پہ راضی ہو گئی تھی کہ جی پہلے وہ حد بندیاں اور پتلیاں جماعتیں سامنے بھی تیاری کر کر کہ ساری وہ تو تیاری وہ روز کی بنیاد سے تیاری کر رہی ہوتی ہم لوگ کی بھی بلے ٹیم کی بھی ہاں پہ بھی پورا ایک جو سیل بنا رہا ہے وہ سلسل دن رات کام کر رہی ہوتی وہ بھی ان کو بھی سمجھ بنیادتی کہ کیا کرنا ہے